حقائق آگاہ کرنا چاہتا ہوں پاکستان سٹیل کا ایک ایسا مسئلہ ہے پاکستان سٹیل ملز کا جو ایک دہائی سے زیادہ سے چلا آ رہا ہے جو موجودہ حکومتیں ہیں یا جو پشلی حکومتیں ہیں سب نے اس مسئلے کے ساتھ کے ساتھ اپنے سینگ بھی اڑائے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کی لیکن میں ذرا کچھ حقائق بتانا چاہتا ہوں یہ مل دو ہزار آٹھ نو میں منافع سے نقصان میں گئی جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور دو ہزار پندرہ میں جب مسئلی لیگ نون تب سے پانچ ساڑھے پانچ سال سے یہ مل بند پڑی ہے اس مل کے پہلے تیس ہزار ملازمین تھے پھر وہ کچھ ریٹائر ہوتے گئے اور اب تقریباً نو ہزار کے قریب ملازمین ہیں پسلے ساڑھے پانچ سال میں جب سے یہ مل بند ہے تو حکومت پاکستان کا ٹیکس پیئر کا پیسہ بیس کروڑ کا جو بیس کروڑ عوام اپنے خون پسینے سے پیسہ کماتی ہے پچپن عرب روپیہ اس مل کے ملازمین کو بند مل کے ملازمین کو صرف تنخواہیں دینے میں لگایا گیا ہے پچپن عرب روپیہ اس بڑی رقم کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو دو ہزار آٹھ سے اب تک تقریباً نوے عرب روپیہ کے مختلف حکومتوں نے بیل آوٹس دیے اور دوسری قسم کی سپورٹ دی اس ادارے کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے لیکن بدقسمتی سے وہ نہ ہو سکا جب ہماری حکومت آئی تو تقریباً جو اس کے نقصانات تھے وہ ایک سو چھہتر عرب تک کٹھے ہو چکے تھے اور اس مل پہ جو کرزہ تھا دو ہزار اٹھارہ میں وہ دو سو دس عرب سے بھی تجاوز کر گیا تھا اور دن بہ دن اس کرزے پہ سود بھی اکٹھا ہو رہا ہے اور نقصانات بھی بڑھ رہے ہیں اور تقریباً ستر کروڑ پیا مہانہ حکومت پاکستان جو ہے اس کو ادا بھی کرنا پڑتا ہے ان کی تنخاؤں کی صورت میں اور نقصانات کی صورت میں اور سود کی صورت میں جو حکومت جو ہے وہ ادا کر رہی ہے ان ساری چیزوں کی پیشے نظر یہ بہت ضروری تھا کہ کوئی فیصلہ کیا جاتا ہماری جب حکومت آئی تو ہم نے ایک ایکسپرٹس کا پینل بٹھایا کہ وہ جائزہ لے کہ اس مل کا کیا مستقبل ہونا چاہیے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح پچھلی حکومتیں آئی ہیں جو نہ تو اس مل کو ریوائیو کر سکی ہیں جو نہ اس مل کو پرائیوٹائز کر سکی ہیں جو نہ اس مل کے ملازمین کو وقت پہ تنخائیں بھی دے سکی ہیں جو کرزے پہ کرزہ بھی بڑھاتی چلی گئی ہیں اس مل کے اوپر آج دو سو تیس عرب سے زیادہ اس مل کے اوپر جو کرزہ ہے اور نقصانات ہیں وہ تجاوز کر چکے ہیں اور یہ اس پچپاہ ہے جو حکومت آلریڈی اڈا کر چکی ہے پچھلے ساڑھے پانچ سال میں اس بند مل کے جو ملازمین ہیں ان کو تنخائیں دینے کے لیے لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اس مل کی مس مینجمنٹ ہوئی ہے اگر اس میں ماضی کے اندر اس کے نقصانات بڑے ہیں اس مل کو بند کر دیا گیا دوبارہ اب نہ پرائیوٹائز کیا جا سکا نہ ریوائیو کیا جا سکا تو اس میں اس مل کے ملازمین کا کوئی قصور نہیں ہے اور اس لیے جو ہم نے فیصلہ کیا کہ دو فیزز میں اس کے ملازمین جو ہیں ان کو سمجھنیٹ کیا جائے گا تو ایک پیکج کے ذریعے کیا جائے گا جس کے اندر ان کو ایک مہینے کی تنخواہ سے زیادہ ان کی ریٹائرمنٹ ڈیوز جس میں پرویڈنٹ فنڈ ہے ان کی گریچوٹی ہے وہ ادا کی جائے گی ٹوٹل خرچہ حکومت کا اس پہ بیس عرب روپے آئے گا اور عوستن جو فی ملازم ہے عوستن اس کو تقریباً تئیس لاکھ رپیہ ملیں گے کچھ لوگوں کو اس سے کم ملیں گے کچھ لوگوں کو اس سے کہیں زیادہ بھی ملیں گے کئی ایسے بھی ملازمین ہیں جن کو ستر سترسی اسی لاکھ رپیہ ملیں گے ملے گا فی ملازم ڈیپینڈنگ آن کے ان کی کتنی مدت کا دورانیا تھا اور ان کا پیس کل کیا تھا لیکن اگر عوستن دیکھا جائے تو تقریباً یہ جو ساڑھے آٹھ ہزار نو ہزار ملازم ہیں ان کو تقریباً تئیس لاکھ رپیہ کے قریب دیا جائے گا عوستن اس سے حکومت پاکستان کا ستر کروڑ رپیہ کی بچت ہوئے گی مہانہ یہ کرنے سے اور یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اس کے علاوہ اس مل کو ریوائیو کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اب کسی پرائیوٹ انویسٹر کو یا آپریٹر کو اس ٹیل پلانٹ میں لے کے آئیں اور اس کے پروسپیکس کو امپروف کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو اس کی مل کے اوپر ابھی کرزہ چڑھا ہوا ہے اس کو بھی ری سٹرکچر کیا جائے اور یہ ملازمین کا جو ایشو ہے ان کی پیز کا جو ایشو ہے اس کو بھی کسی طرح سے ہینڈل کیا جائے جو ہم انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور میں یہاں پہ یہ بھی واضح کرتا رہا ہوں کہ بارہ مارچ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے وضاحت کے ساتھ اور بڑے درست جو کلمات دیئے ہیں کی کہے اس پاکستان سٹیل مل کے بارے میں وہ بہت زیادہ میں سمجھنا ہوں کہ پرٹننٹ بھی تھے اور انہوں نے کہا کہ حکومت کیوں اس بند مل کو ابھی تک اس کے تنخواہیں بھی دے رہی ہے انہوں نے سوال پوچھا اور وہاں بھی ملازمین کی پروموشنز بھی چل رہی ہیں میں یہاں پہ دوبارہ وضاحت کرتا رہوں اور درستگی بھی کرتا رہوں کہ دوہزار پندنہ سے اب تک حکومت جو ہے وہ پینتیس ارب روپے دے چکی ہے ملازمین کو تنخواہوں کے لیے اور تقریباً مہانہ چونتیس کروڑ جو ہے وہ خرچاتا ہے ان کی تنخواہیں دینے کا اس کے علاوہ جو کرزہ ہے اس مل کے اوپر وہ دو سو تیس ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے تو اس مل کی جب ہم پرائیوٹائزیشن کی طرف جائیں گے اور تقریباً پندنہ کے قریب پارٹیز جو ہیں وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ اس کے کور سٹیل آپریشنز میں انٹرسٹڈ ہیں یعنی کل میں یہ بھی سن رہا تھا کچھ لوگ اس پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ شاید جی اس کے جو ہزاروں اکڑ ہیں اس کی بندر بانٹ ہو جائے گی اپریٹائزیشن کا ہمارا پلان ہے وہ صرف جو کور سٹیل مل کے آپریشنز ہیں جو تقریباً اٹھارہ سو اکڑ زمین کے اوپر ہیں اس کو لیز آؤٹ کرنے کا ہے اور اس سٹیل مل کے جو مشینری ہے وہ اس حصے کے اوپر لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو تقریباً ستنہ سے اٹھارہ ہزار اکڑ ہیں وہ پاکستان سٹیل مل کورپریشن کی ملکیت میں ہی رہے گا اور یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے اب اس کو ریوائیو کرنا ہے تو جو حکومت پاکستان ہے وہ اونر اور آپریٹر کے موڈ سے نکل کے اونر اور پولیسی میکر کے رول میں جائے اور ہم پرائیوٹ سیکٹر کو جو ہے وہ اس کے اندر شراکت جو ہے اس کی شامل کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اس مل جو ہے اس کے نقصانات بھی ختم ہوئے اور اس کو اگر ریوائیو بھی کیا جائے میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو سیاسی جماعتیں میں کل دیکھ رہا تھا ٹی وی کچھ نے بڑا اس کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی لیکن میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے یہ انہی کے عدوار میں یہ ملنے بند ہوئی یہ مل بند ہوئی انہی کے عدوار میں یہ منافع سے نقصانات میں گئی انہی کے عدوار میں نہ تو یہ روائیو ہو سکیں نہ ہی یہ پرائیوٹائز ہو سکیں نہ ہی ملازمین کو پوری تنہ تمخواہیں وقت میں مل سکیں اور انہی کے عدوار میں یہ جو کرزہ ہے یہ دو سو عرب سے زیادہ تجاوز کر گیا تھا جو اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ ایک سو چھتر عرب سے زیادہ تجاوز کر گئے تھے تو بجائے کہ وہ اپنی ذمہ داری اٹھائیں وہ الٹا جب حکومت اس معاملے کو حل کرنا چاہ رہی ہے تو وہ پوائنٹ سکور کرنے کی انہوں نے کوشش کی لیکن بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے میں یہ بھی سمجھنا ہوں کہ حکومت پاکستان پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جتنے پاکستان کے آؤٹسٹینڈنگ مسائل ہیں ہم پورے ریزولف کے ساتھ ان کو ہیڈ آن ٹیکل کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی پوری فیصلہ کرنے کی قوت بھی دکھائیں گے اور اپنا ریزولف بھی دکھائیں گے آپ نے دیکھا کہ پرائیوٹ سیکٹر میں چاہے وہ شوگر انڈسٹری ہو یا پبلک سیکٹر میں اب یہ پاکستان سٹیل مل ہو جو کہ ایک سفید ہاتھی بن چکا تھا اور ایک بہت بڑا بوجھ بن چکا ہے پاکستان کے ٹیکس پیس کے اوپر اگر آج ہم نے اس بوجھ کو ہٹانا ہے اپنی قوم کے اوپر سے اور اس کو دوبارہ ایک منافع میں لے کے جانا ہے اور پرائیوٹائز کرنا ہے اور پھر ریوائیو کرنا ہے تو ہمیں یہ فیصلے کرنے پڑیں گے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساڑھے آٹھ ہزار ورکرز ہیں یہ بھی اب جب ان کو جو ہم پیکج دے رہے ہیں جو ہم سرمایہ ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں یہ معیشت کے انپروڈکٹیو سیکٹر سے جہاں پہ یہ بالکل پسلے ساڑھے پانچ سال سے فارق بیٹھے تھے اب ان کے پاس موقع ہے کہ یہ پروڈکٹیو سیکٹر کے اندر جائیں اور وہاں پہ بھی اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں میں اس کے ساتھ ہی دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہ معاملہ جو ہے اب کابینہ کے سامنے انشاءاللہ اللہ علیہ کابینہ میں جو ای سی سی نے پروپوزل منظور کیا ہے وہ پیش کیا جائے گا اور جو جو اس کے اوپر پیش رفت ہوئے گی ہم آپ کو بروقت اس سے آگا کرتے رہیں گے بہت شکریہ ایٹائزیشن کا ہمارا پلان ہے وہ صرف جو کور سٹیل مل کے آپریشنز ہیں جو تقریباً اٹھارہ سو اکڑ زمین کے اوپر ہیں اس کو لیز آؤٹ کرنے کا ہے اور اس سٹیل مل کے جو مشینری ہے وہ اس حصے کے اوپر لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو تقریباً ستنہ سے اٹھارہ ہزار اکڑ ہیں وہ پاکستان سٹیل مل کورپریشن کی ملکیت میں ہی رہے گا اور یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے اب اس کو ریوائیو کرنا ہے تو جو حکومت پاکستان ہے وہ اونر اور آپریٹر کے موڈ سے نکل کے اونر اور پولیسی میکر کے رول میں جائے اور ہم پرائیوٹ سیکٹر کو جو ہے وہ اس کے اندر شراکت جو ہے اس کی شامل کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اس مل جو ہے اس کے نقصانات بھی ختم ہوئے اور اس کو اگر ریوائیو بھی کیا جائے میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو سیاسی جماعتیں میں کل دیکھ رہا تھا ٹی وی کچھ نے بڑا اس کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی لیکن میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے یہ انہی کے عدوار میں یہ ملنے بند ہوئی یہ مل بند ہوئی انہی کے عدوار میں یہ منافع سے نقصانات میں گئی انہی کے عدوار میں نہ تو یہ روائیو ہو سکیں نہ ہی یہ پرائیوٹائز ہو سکیں نہ ہی ملازمین کو پوری تنہ تمخواہیں وقت میں مل سکیں اور انہی کے عدوار میں یہ جو کرزہ ہے یہ دو سو عرب سے زیادہ تجاوز کر گیا تھا جو اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ ایک سو چھتر عرب سے زیادہ تجاوز کر گئے تھے تو بجائے کہ وہ اپنی ذمہ داری اٹھائیں وہ الٹا جب حکومت اس معاملے کو حل کرنا چاہ رہی ہے تو وہ پوائنٹ سکور کرنے کی انہوں نے کوشش کی لیکن بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے میں یہ بھی سمجھنا ہوں کہ حکومت پاکستان پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جتنے پاکستان کے آؤٹسٹینڈنگ مسائل ہیں ہم پورے ریزولف کے ساتھ ان کو ہیڈ آن ٹیکل کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی پوری فیصلہ کرنے کی قوت بھی دکھائیں گے اور اپنا ریزولف بھی دکھائیں گے آپ نے دیکھا کہ پرائیوٹ سیکٹر میں چاہے وہ شوگر انڈسٹری ہو یا پبلک سیکٹر میں اب یہ پاکستان سٹیل مل ہو جو کہ ایک سفید ہاتھی بن چکا تھا اور ایک بہت بڑا بوجھ بن چکا ہے پاکستان کے ٹیکس پیس کے اوپر اگر آج ہم نے اس بوجھ کو ہٹانا ہے اپنی قوم کے اوپر سے اور اس کو دوبارہ ایک منافع میں لے کے جانا ہے اور پرائیوٹائز کرنا ہے اور پھر ریوائیو کرنا ہے تو ہمیں یہ فیصلے کرنے پڑیں گے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساڑھے آٹھ ہزار ورکرز ہیں یہ بھی اب جب ان کو جو ہم پیکج دے رہے ہیں جو ہم سرمایہ ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں یہ معیشت کے انپروڈکٹیو سیکٹر سے جہاں پہ یہ بالکل پسلے ساڑھے پانچ سال سے فارق بیٹھے تھے اب ان کے پاس موقع ہے کہ یہ پروڈکٹیو سیکٹر کے اندر جائیں اور وہاں پہ بھی اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں میں اس کے ساتھ ہی دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہ معاملہ جو ہے اب کابینہ کے سامنے انشاءاللہ اللہ علیہ کابینہ میں جو ای سی سی نے پروپوزل منظور کیا ہے وہ پیش کیا جائے گا اور جو جو اس کے اوپر پیش رفت ہوئے گی ہم آپ کو بروقت اس سے آگا کرتے رہیں گے بہت شکریہ